برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو آج ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے پروونسز آف پاکستان پاکستان کے صوبہ جات We are from بلوچستان ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے ہم نے بلوچستان کا روایتی لباس پینا ہوا ہے We are from خیبر پختونخوا ہمارا تعلق خیبر پختونخوا صوبہ سے ہے ہم نے وہاں کا روایتی لباس پینا ہوا ہے We are from پنجاب ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے پنجاب کا روایتی لباس پینا ہوا ہے We are from sindh ہم sindh سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے sindh کا روایتی لباس عجر کو ٹوپی پینا ہوا ہے answers the questions اب آپ کے سامنے کچھ questions ہیں ان کے آپ نے جواب دینی ہے What do the pictures show یہ pictures جو ہیں یہ کیا آپ کو ظاہر کرتی ہیں I have invited you to think میں نے آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوچ کس کو کہتے ہیں activity of the brain یہ ایک دماغی سرگرمی ہے potential for communication یہ مواصلات کی صلاحیت ہے اور اس کے اندر دو سرگرمیاں آتی ہیں gathering information معلومات جمع کرنا processing information معلومات کا تجزیہ کرنا اس عمل سے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے اور معلومات کو جوڑ توڑ کر فیصلہ کرنے اور مسائل کا حل سلاش کرتے ہیں تو معلومات ہمیں کہاں سے جمع ہوتی ہیں we should know more information about our question from ہم انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرتے ہیں ہماری books ہمیں دیتی ہیں اور ہمیں بہت سارے لوگ جیسے ہماری teacher اور ہمارے ماں باپ ہمیں information دیتے ہیں پھر یہ information ہمارے دماغ پر اندر جاتی ہیں اور جو کچھ ہمارے دماغ میں اندر جاتا ہے پھر کچھ ہمارے اپنے personal تجربات بھی ہوتے ہیں ذاتی تجربات پھر ان کو دماغ جوڑ توڑ کے جواب تلاش کرتا ہے اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے بارے میں سوچو یہ سکرات کا کہنا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے تو ہم سب کی آنکھیں کان وہی ہیں لیکن ہمارا کردار ہمیں دوسروں سے فرق کرتا ہے تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے میری اقدار کیا ہے میرا ایمان کیا ہے کیا میں عدل و انصاف کرتا ہوں محبت کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور میرے اندر رحم دیلی سچائی جیسے صفات ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن ہم جو کچھ اپنے دماغ میں ڈالیں گے وہیں سے سوچیں ابریں گی تو پیارے بچو اگر آپ کو اردو پڑھنا آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی کتاب پڑھیں پڑھ کے ہمیں اپنے بارے میں بھی پتا چلتا ہے قرآن میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی واضح اور روشن آیات ہیں آپ کے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں what do the picture show ان تصویروں کو دیکھ کے کیا ظاہر ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور سوچیں اپنے دماغ سے پھر اس کا جواب لکھیں Children are wearing traditional dresses from different parts of Pakistan اس میں بچوں نے مختلف روایتی لباس پہنے ہوئے ہیں اگلا question ہے why are the children dressed differently in each picture ہر picture میں بچے نے کیوں فرق لباس پہنا ہوا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور سوچیں کہ بچوں نے کیوں فرق فرق لباس پہنے ہوئے ہیں اس کا جواب ہے because they belong to different provinces of Pakistan وہ پاکستان کے مختلف صوبہ عجب سے تعلق رکھتے ہیں look at the dresses again can you tell where these children live آپ ان کے dresses کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کون سے حصے میں رہتے ہیں شابہ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اپنی کوپی پیس کا جواب لکھیں these children live in blotistan خیبر پختونخواہ پنجاب and sin four provinces of Pakistan how many provinces are there in Pakistan یہ پاکستان کا نقشہ ہے اس میں سے find out کریں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں خود سے اس کا جواب لکھیں اور اس کا پھر جواب چیک کرتے ہیں there are four provinces in Pakistan blotistan, sinh, khaybert, پختونخوا and Punjab which dress do you like the most آپ کو ان dresses میں سے کون سا dress سب سے زیادہ پسند ہے یہاں پہ ویڈیو stop کریں اپنی پسند بتائیں اور پھر آگے اس کا جواب بیکھتے ہیں I like all dresses مجھے تو یہ سارے dresses پسند ہیں جس طرح ہر پھول کا ایک رنگ اور خوشبو ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی پھولوں کے گلدستے میں سے ایک پھول ہے which are these dresses do you wear at home آپ اپنے گھر میں کون سا dress پہنتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کا جواب دیں عام طور میں ہم یہ اید وغیرہ پہ اس طرح کے dresses پہنتے ہیں I wear national dress of Pakistan at home which is simple and easy to carry عام طور پہ سادھی شلوار کمیز میں گھر میں پہنی جاتی ہے تو امید ہے آپ کو سب اکسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں like اور شیئر کریں سبسکرائب کریں